اسلام علیکم میں ہوں ملک ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کار کے شاکار آج کا ریویو ہے ٹوٹا پبلی کا سٹار لٹ کے بارے میں یہ انیس سو بہتر مادل کی گاڑی ہے اب آپ اس کی گرل دیکھ رہے ہیں فرنٹ لائٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کا جو ہے نا بونٹ دیکھئے اپنے دور کی مضبوط ترین گاڑی آج کے دور کی بھی مضبوط ترین گاڑی اب آپ اس کا جو ہے نا ویل دیکھئے ٹائرز دیکھئے ٹائرز کی کنڈیشن بہت ہی زبردست ہے اور اس کے علاوہ اوورال گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ہی زبردست ہے میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا اس گاڑی کے اندر سوار ہو کے اس کے جو انٹیریئر پارٹس ہیں وہ میں آپ کو کلوزلی دکھاتا ہوں اب آپ اس کا سپیڈو میٹر دیکھئے بہت ہی زبردست مجھے لگے جی اب اسٹیرین کافی زیادہ اس کا سموث اسٹیرین ہے میں نے اس کو چیک کی ہے اب آپ اس کے جو ہے نا ڈیش بورڈ کو دیکھئے اور یہ گاڑی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے آٹومیٹک نہیں ہے یہ مینویل گاڑی ہے اب اس کے اندر جو ہے نا اس کے ڈیش بورڈ کو بھی دیکھ لیجئے گا ڈیش بورڈ بہت ہی زبردست اور اس کے علاوہ سیٹو کو کنڈیشن کافی زیادہ بہت ہے کافی اچھی کنڈیشن کے اندر اس کی جو ہے نا فرنٹ سائیڈ والی سیٹے ہیں بیک سائیڈ والی سیٹے بھی میں آپ کو اس کی دکھا دیتا ہوں جو کافی زیادہ کمفرٹیبل بھی ہیں اب آپ ایزیلی بیٹھ کے اس کو پر سبھر کر سکتے ہیں جو ذرا بڑی فیملی ہیں اور جو گاڑی کو کافی زیادہ رف اور ٹف یوز کرتے ہیں ان کے لیے یہ گاڑی بہت ہی زبردست ہے اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کا جو چھت ہے اس پہ کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کو ڈیمیج نظر نہیں آتا حالانکہ یہ انیس سو بہتر مارڈل کی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ساؤنڈ سسٹم جو ہے نا انسٹال کیا گیا ہے ساؤنڈ سسٹم کو بھی نصب کیا گیا ہے اور اوورال اگر ہم دیکھیں گے کلوزلی اگر اس کو دیکھیں تو کہیں پہ بھی کوئی بھی خراش اس گاڑی کی نظر نہیں آتی اور اس گاڑی کو کلر کیا گیا ہے باہر سے شوکیہ طور پر اس کے آنر نے اس گاڑی کو کلر کروایا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی جو بیک لائٹ ہے اب آپ بیک لائٹ دیکھ لیجئے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس گاڑی کی جو ڈگی ہے اس میں بھی کافی زیادہ سمان آپ کیری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پبلی کا سٹار لٹ یہ گاڑی برینڈ ہے جی اپنے دور کا زبردست قسم کا یہ شاکار ہے اب میں آپ کو اس گاڑی کی ڈگی دکھا دیتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اگر آپ اس میں کوئی سمان رکھ سکتے ہیں تو کافی زیادہ سمان اس میں آ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اگر آپ کہیں دور سفر پہ جا رہے ہیں یا کوئی اور چیزیں آپ ادھر سے ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ سپیس موجود ہے آپ رکھ سکتے ہیں انجن کی کنڈیشن بھی اس کی کافی زیادہ بہتر ہے ایوریج اس کی جو ہے نا سترہ سے اٹھارہ کلومیٹر سٹی میں آپ کو دیتی ہے ڈیمانڈنگ پرائیس اس کی جو ہے نا وہ سات لاکھ روپیہ ہے انیس سو بہتر مارڈل کی یہ گاڑی ہے اور اس میں سمارٹ کارڈ اویلیبل ہے جو دوست اس کو پرچیز کرنا چاہیں ضرور رابطہ کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ